پوری فیل چکن لے کے اس میں بنا رہی ہے ٹھیک ہے نا اور یہ ہے اگن آم دس سے پندرہ تقریباً سمجھ لے لونگ لیا ہے میں نے بہت زیادہ لینے کی ضرورت نہیں کیونکہ لونگ گرم بھی ہوتی ہے اور آج کر گرمی اس لئے میں نے کہا کہ آپ کو پورے اچھے ایسے میں کیلئر کر دوں ٹھیک ہے نا تو تقریباً یہ لونگ ہے پندرہ آدت ہے ٹھیک ہے اسے میں نے دردرہ سا کوٹ لیا ہے تو یہ تقریباً لے لیا ہے میں نے ٹھیک ہے ون ٹی سپون ہے میں نے درچینی پاورڈر ل لیا ہے تھوڑا سا اور ڈالے گا ہمارا ایسے آپ لوگ تو تقریباً تین آدھر ٹھیک ہے نا میں نے لیا ہے تین کلو چکن کے لحاظ سے ڈیڑ چمچ میں نے درچینی کا پاورڈر لے لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں دہی ہماری تقریباً اس میں میں نے آدھا کلو سے تین پاورڈ لے لیا ٹھیک ہے نا اس میں ٹماتر بھی جائے گا تو آپ چاہو تو کم زیادہ بھی کر سکتے جو چیز آپ کو ٹھیک ہے نا تقریباً میں نے تین پاورڈ لیا ہے اس میں دہی ٹ ٹھیک ہے نا تین کلو کے لحاظ سے جائے گی زیادہ اور یہ دیکھیں لسا ندرہ کا پیسٹ ہے یہ بھی تقریباً میں نے بھر کے تقریباً یہ بھر کے میں نے ٹو سے ٹی سپون میں نے ڈال آئے ٹھیک ہے اگر نمک ہم ڈال لیں گے ٹو ٹی سپون نمک ڈال لیا ٹھیک ہے اب ان کو ہم یہ کریں گے اچھے سے مکس کر لیں گے ٹھیک ہے نا یہ میں نے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیا ہے اب اس میں میں یہ ساری چیزیں ڈال دیں گے ٹھیک ہے ڈال کے میرینیٹ ہونے کے لئے کم از کم آپ آدھا گھنٹہ تو رکھو یہ سے ٹھیک ہے نا اچھے سے مسالہ کے اندر جتنے اچھے سے مسالہ کوٹیڈ ہوگا اتنے مزی کی آپ کی مکنی چکن بنے گی ٹھیک ہے جو مکنی چکن میں بہت اچھا فلیور اور ٹیسٹ آتا ہے تو یہ آگے ہم یہاں پہ اور بھڑڑ میں آن کر رہی ہوں زیادہ دینی کریں گے تقریبا سمجھ دو دس سے پنڈہ منٹھی کھرا یہ کروں گی اس کا بھی میں پیسٹ بنا لوں گی چلو آپ کو سٹیپ بے سٹیپ دکھا دیتی ہوں یہ ہمارا خلیبا یہ ہونے والا ہے پانچ منٹ اور پانچ منٹ کے بعد اس میں کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے میں آپ واقعے بتاتی ہوں ٹھیک ہے نو آپ کے مرضی ہے آپ یہ لوگ کوئی اور لینا ہے کوئی اور لوگ گھر کا لینا ہے دیسی مکھان آپ وہ بھی لے سکتے ہو آپ چاہو تو دیسی گھی بھی استعمال کر سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے کہا کہ آپ کو سب چیزیں ڈیٹیل سے بتا دیتی ہوں اور یہ ہماری ہے براؤن پیاس ہے ٹھیک ہے ان دو لوگ میں ڈال دوں گی اور ڈال کے میں کرائن کر لوں گے ٹھیک ہے نا ایسے کر کے ہماری ہے تقریباً تین کلو کے برابر ہے اور یہ دیکھیں مکھن ڈال دیا میں نے ٹھیک ہے پگلنے کے لیے اپنی یہ کرنا میں نے کہا کہ ہمیں فلیم تھوڑا سا بڑھا دینا ہے ٹھیک ہے نا تاکہ یہ مکھن جائے پگل جائے مکھن میں نے پورا نہیں ڈالا ٹھیک ہے نا تقریباً آپ یہ ٹھیک ہے نا تاکہ میں سمجھ لیے ٹو ٹیبل سپن میں نے مکھن رکھ لیا ہے اور جو باقی ہے اس میں ڈال دیا ہے یہ جو ہمارا ہو گیا ہے ٹھیک اب ہم یہ کریں گے یہ جو ہمارا پیاز آٹوماٹر کا پلد ہے اس میں ڈال دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھیک ہے نا اس کو تھوڑا سا ہمیں پکنے دینا ہے پہلے ہلکا سا ہمارا چاہیں مسائلے کا یہ کچھا پندور ہو جائے ٹھیک ہے تقریباً زیادہ نہیں پانچ منٹ کے آپ برابر لے لو اس میں میں کشمیری لال میچ بھی ڈال دی رہی ٹھیک ہے نا یہ آپ کی مردی ہے آپ چاہو تو ڈالو کیونکہ تھوڑا سا اچھا کلر آ جاتا سالن کا تو اس لئے میں آپ یہ پاورڈر ڈالو گے نا اپنے اس کے ٹیس کے مطابق ڈال دی نا کئی زیادہ نا سالن ہمارا تکھا ہو جائے اور خراب ہو جائے تو اپنے کارڈنگ ٹو زیادہ تکھا پسند کیا جاتا ہے تو آپ اس کے مطابق آپ کر سکتی ہو ہری میچ کو یا تو کم کرلو یا لال میچ کو آپ کمی زیادہ کرلو یہ دیکھو تقیبا ہمارا یہ ہو گیا ہے ٹھیک ہے مسالہ وہ ہونا شروع ہو گیا ہے یہ دیکھنے تو ہم نے اس میں یہ جو ریڈ گرین چیلی پیسٹ ہے ہم نے اس میں اب ہم یہ کہیں گے اس میں ہم نمک ڈالیں گے ہنس بے ضرورت ہم نے ایک چمچ ڈال دیا تھا تو ایک چمچ اور میں نے اس میں ڈالا ہے ٹھیک ہے ہمارا یہ پھوڑا سا پک گیا ہے اس میں سے جو ہلکی سی سمیل تھی مسالہ کی وہ ہتم ہو گئی ہے تو اب ہم چکن اس میں ڈال دیں گے اور پکنے کے لئے چھوڑ دیں گے ہم نے تقیباً ون ٹی سپون بھر کے لال میچ پاورڈر بھی ڈال دیا ٹھیک ہے نا اس میں ان کو مکس کر لیں گے اور مکس کیا ہمارا جو مسالہ لگا وہ ہے چکن اس کو اس میں ہم بسم اللہ اللہ رحیم ڈال دیں گے ہم نے لیا ہے نا یہ دیکھ جو ہے ہماری یہ پھیلے میں موکی ہے تاکہ چکر ہماری ٹوٹ نہ جائے دیکھیں نا کہ احتیاط سے اپنے بنانا ہے اس کو ہم ایک دفعہ چلا لیں گے اور چلا کے اسے سارے چیزیں ٹھیک ہے یہ ہمارا بلکل اچھے سے مکس ہو گیا ہے کتنا پیارا سا کلر آگیا ابھی جو ہماری ہریمیش ہے میں نے موڑی موڑی سے چاپ کیا ہوئے ٹھیک ہے ہم یہ ڈال دیں گے اس میں ہماری جو خصوری میتھی ہے یہ ہم ڈال دیں گے لاسٹ میں تین کلو کے لحاظ سے ٹھیک ہے نا ون ٹیسپون ہم نے کالی میچ لے ریا ہے اور ہمارا تقریباً تین کلو ٹھیکن کے لحاظ سے ہمارا ٹو ٹیسپون ہو جائے گا بلکل فائنل ہو گئے تو ہم یہ کریں گے ایک لیمو ہم نے اس میں بلکل اچھے سے نچوڑ دینا ہے دیکھیں نا یا ایک چمچ ورابر ہمیں ڈال دینا دیکھو ہمارا اچھا سا جوسی سا لیمو ہے بس اس کو ہم کر کے مکس کر لیں گے بس یہ شاندار سا ہمارا جو ہے ٹھیکن تیار ہو گیا ہے ٹھیکن تیار ہو گیا ہے